ملے آئی کرتا سب نانا ملے آئی کرتا سب نانا سب نانا ملے آئی کرتا سب نانا ملے آئی کرتا سب نانا ملے آئی کرتا سب نانا اور اس کی کاری گھریاں دیکھئے دیکھئے وہ کمیتنا زبردست خدا ہے کاری گھریاں ہے خدا میرے بان میرے بان میرے بان ان کا بڑھتے یاسر کھانا میرے بان میرے بان میرے بان پاک لو جو تیرے رواں وہ کہتے لے کے تیرا لام پاک لو جو تیرے رواں وہ کہتے لے کے تیرا لام یہ دو مبارج منا میرے بان 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 موسیقی 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 اور اگر ہمیں آتا ہوگا تو ہم سارے مل کر گائیں گے اور اگر وہ نیا گائیں گے تو ہم دوسری دفعہ ان کے ساتھ مل کر گائیں گے آئیے مل کر سنہ گائی اس کی محبت کے لئے آئیے تسی گاؤ سنا گاؤ سنا تسی رب دیر تولی مچ دل نال کا سمیان دیر تولی مچ دل نال کا سنا سنا میرا بھی سنا سنا میرا بھی دل نال کا سنا سنہ گئے مل کر سنا 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 مل کر سنا سنا موسیقی 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 یہ ٹیکنالوجی جس پہ دنیا کا سب سے بڑا انام ملا ہے وہ ایک چھوٹے سے بیکٹیریا کے اندر بائی جاتی ہے ہم خدا کی قدرت کو اس کی عجیب کاموں کو ان چیزوں سے دیکھ سکتے ہیں محسوس کر سکتے ہیں کہ جس چیز کو خدا نے چھوٹے سے بیکٹیریا کے اندر رکھا ہے اس پہ دنیا کا سب سے بڑا انام ملا نوبل پرائز تو آئیے ملکے گائیں کہ رب نے اجائب کامجو کی تے یادگاری رکھی سب دے ملکے گائیں ملکے گائیں ملکے گائیں ملکے گائیں ملکے گائیں تو زمان دے اکھے نہ رہ دے تو زمان دے اکھے نہ رہ دے آسنا تو ہے رکھتی آسنا تو ہے رکھتی آسنا تو زمان دے اکھے نہ رہ دے آسنا تو زمان دے اکھے نہ رہ دے اسے یہ نعرہ لگائیں گے فتح مندی کا نعرہ ہالیلویہ ہالیلویہ میری آواز کم ہے اگر میں مائک بھی نہ یوز کروں تو شکریں تو شکریں دوش کے ساتھ خدا کے احسانات فضل رحم کرم جو اس نے میرے اور آپ کے اوپر کر رکھا ہے اس کا رسپونس ہم دلیری کے ساتھ چوش کے ساتھ ولولے کے ساتھ دیں گے اس کی شکر گزاری کریں گے اور زوردہ نعرہ ہالیلویہ 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 فریز ڈالورڈ خدا ان کا شکر کرتے ہیں فیصل آباد کی کوائر کے لئے یقیناً خدا نے فیصل آباد کے لوگوں کو بہت برکہ دے رکھی ہے اور بہت عظیم لوگ وہاں پر بستے ہیں بہت ٹالینٹی لوگ جن کو خدا نے برکہ دی ہوئی ہے اور ان میں سے ہمارے بڑے پیارے بھائی خدا کے عظیم خادم جن کو خدا نے بہت برکہ دے رکھی ہے پاسٹر بشیر خرشید تو میں آپ کی زوردہ تالیوں میں میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ سامنے آئیں اور وہ ایک خوبصورت کی اید وہ ہمیں سنائیں آپ کی زوردہ تالیوں میں بس کروں گا پاسٹر جیشوہ سے کہ وہ تبلے میں مدد کریں موسیقا موسیقی 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 نہیں ہے اور ساری مشکلات کو سامنے رکھ کر میں نے کئی دفعہ موت کو قریب سے دیکھا خدمت کرتے کر لیے لیکن میں نے خداون سے اہد کیا اور وہ اہد خدا کے کلام کے مطابق ہے اور وہ سنیت ہے دشمن بے شک ظلمان دی حگ اتھے توڑکے ظلم ایڈھاوے یہ معمولی حلکہ سمجھ ظلم موسیقی 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 اپنی صلیق اٹھا کے تیری مرض پوری کا نیدار تیری مرض پوری کا نیدار ہر روز میں چکا تیری مرض پوری کا نیدار تیری مرض پوری کا نیدار مستقل ممبر ہے اور یونیورسٹی میں ایمفل کر رہی ہے ابھی اس کا لاسٹ میسج جا رہا ہے لیکن خداوند کی ستائش کرنا خداوند کی حمد کرنا وہ خداوند کی ہونے کی وجہ سے وہ کرتی ہے تو اس وجہ سے وہ کمیٹڈ ہے صرف خداوند کی ستائش کے لیے دونوں بہنیں اور ایونجلسٹ ہیں خدا کی خدمت کرتی ہے مجھے بھی اسسٹ کرتی ہے اور باقی بھی چرچس میں جاتی ہے خداوند ان کو برکت دے اور اب سنیے میں زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا خداوند یسو المسی کے زندہ قادر اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو میں نے کہا آپ کی سلامتی ہو آج مجھے یاد آتا ہے ہم بہت چھوٹے ہوا کرتے تھے جب اس انول کنونشن میں آیا کرتے تھے اور آج مجھے فیور بھی تھا رستے میں تو میں نے سوچا کہ اس سارے جو بچپن میں ایک سارے سینیریو کو ہم جیا کرتے تھے بہن بھائی پھر سے کیوں نہ جیا جائے تو آج ہم سب مل کے پرستش کریں گے خداوند کے نام کو جلال دیں گے ایف جی اے ہمارا مدر شرش ہے اور ہم ہنیشہ اس کی خدمت کے لیے خاصل ہے آئیے خداوند کی حضوری میں مل کے اس کے پرستش کریں میں چاہوں گی خواہر کو کھڑنے ہو جائیں اللہ ڈاللہ 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 ڈ موسیقا موسیقی ہوں تیری سوٹی اور آرادنہ کرتا ہوں میں تجھ سے یہ پراتنہ ہوں تیری سوٹی اور آرادنہ کرتا ہوں میں تجھ سے یہ پراتنہ موسیقی 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 آئیے مل کے چھوک جائیں اس کے آگے کہیں گے کرونا سے اوپری نیا دن دکھاتا ہے بھال بند کر میری مجھے بچاتا ہے آپ کی باری ہے کرونا سے اوپری نیا دن دکھاتا ہے آئیے بھلا جوان سے جوائے سب بند کر میری مجھے بچاتا ہے میں جب پکاروں دوڑے آرتا ہے میں جب کھروں تو مجھے اٹھاتا ہے آلیے بھلا جوان سے آلیے بھلا جوان سے آلیلویہ 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 یہاں پر جتنے لوگ پہتے ہیں ماندار اور یہ آئیس میری بڑی فیوریٹ ہے میں شاہوں کی چلچ مرٹ ہم اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں ہم کہیں گے سارے جگہ میں تک سا کوئی نہیں تجھ کو چھوڑ جائے کے کوئی پرب ہو لے گھٹنے میں دیکھوں بس تہرے سامنے کیوں دیکھوں میں گھٹنے کیونکہ تو میرا پتا ہے اور کسی مذہب میں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم خدا کو اعباب کہہ سکے آئیے اس پتا کو پکارے اپنے ہاتھوں کو بلند کیجئے آئیے چرچ میرے ساتھ مل کے ایک آواز میں کہیے اور ان فضاؤں کے موقعات کو ہم مل کے ڈانڈے گے ہالیلویہ 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 آئیے میرے ساتھیں گے سارے جہاں میں تجھ سا کوئی نہیں تجھ کو چھوڑ گئے کوری پرب ہو نہیں آئیے میرے ساتھیں گے ہالیلویہ 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 اللہ علیہ 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 اللہ 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 ارفان بھائی اب میں ارفان بھائی ارفان بھائی جانس کیسل صاحب کے وہ شگرد ہے اور افضل صاحب ان کی محبت کر رہے ہیں ساری قوائر کے لیے ہم خدا کی شکہ داری کرتے ہیں بیٹیوں کے لیے بیٹوں کے لیے اور خدا نے اس قوائر کو اور زیادہ بڑی برکت ہے اور ان کے ساتھ مل کے گائیے تعاون کیجئے محبت اس میں بھانٹیے قوائر میں تاکہ ان کا آگلے سال کو پھر آنے کا دل کریں آمین اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ موسیقی 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 جس ایک اور گیت کوئر سے ہم سنتے ہیں پھر اس کے بعد جانسا کی صحب آئیں گے اور عشتہ دیں گے یہ جو آگے پہنے کھڑی ہے بھائی وہ تھوڑا آگے آگے ہونے تاکہ جو پچھے آرے ان کے لیے مشکل نہ ہو ان کے لیے بیٹھنے کے لیے جگہ ہو شاید یہ آپ آگے آگے ہونے آلات بدل جاتے ہیں آلات بدل جاتے ہیں یہ سوپے لیلے یسو تیرے آدی سے یسو تیرے آدی سے یسو تیرے آدی سے میرے آگے ساگل آڑا بھائی نگ لیلے آلات بدل جاتے ہیں مجھے میرے آنے سے موسیقا 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 ایک آپ کو مسiend to bits ish ہمارک 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 ہے �ہ آپ ہمارک 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 ہے موسیقی 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 موجزات ہوتے ہیں آج میں محسوس کرتا ہوں کہ اس عبادت میں آنے کے لیے آپ نے بہت اچھا کیا ہے تاکہ آپ یسوس مسیح کی برکت کو اپنے گھر میں لے جائے گے اور یہ برکت خدا کے فضل سے جاری اور ساری رہے گی آمین تو میں کہوں گا سیکری صاحب سے کہ وہ آئے اور استحارات دیں جنرل سیکری صاحب پادری کاشف چاند وہ تشریف لائیں اور استحارات دیں خداون یسوس مسیح کی محبت میں سب بھائیوں اور سب بہنوں کو سلام میرے ہاتھ میں آپ بچوں کے گیت اس ٹائٹل سے ایک کتاب دیکھ سکتے ہیں ایف جی اے سنڈے سکول منسٹری نے بچوں کے گیت اس کتاب میں ترتیب والا لکھے ہیں اور میں چاہوں گا آپ ضرور اس کتاب کو لیں ایف جی اے بکس شاپ سے بھی یہ کتاب آپ لے سکتے ہیں ابھی میری دانے طرف ایف جی بک شاپ بھی موجود ہے بک سٹال بھی موجود ہے اگر آپ آج ہی لینا چاہیں وہاں پر بھائی آمیر ہیں آپ ان سے یہ کتاب خرید سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اگر سنڈے سکول کے بچے جو یہاں پر موجود ہیں ان کو آپ بھیج سکتے ہیں میری لیف سیڈ پر ایک بلڈنگ ہے وہاں پر بچے جائیں اور ان کے لیے وہاں پر مبشر فیلپ خوشی صاحب اور ان کی ٹیم منتظر ہے تاکہ بچوں کو گی سکھائے کہانیاں سکھائے خدا کا پاک علام ان کی سوچ ان کے لیول کے مطابق سکھا سکے آپ نے میرا آپ نے اپنا دھیان میری طرف رکھنا ہے ہر روز میں ایف جی اے کے مہانہ شمارے کی بات کرتا ہوں اس تونے حق بہت سے لوگ جب اس کو ایک دفعہ پڑھتے ہیں تو ضرور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہر ماہ یہ ان کو ملے ضرور یہ شمارہ خریدیں ایف جی اے بکسٹال سے اگر آپ پہلے ہی اس کو لیتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہر ماہ یہ آپ کے گھر میں بھیج دیا جائے ضرور اس کی میمبرشیپ لے ایف جی اے کا مہانہ شمارہ ستونے حق کے ٹائٹل سے اس کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہر ماہ آپ کے گھروں میں پہنچیں آپ بھائی فیاض جیمز سے مل سکتے ہیں وہ بھی میرے داری طرف سٹال پر موجود ہیں وہ سرکولیشن مینجر ہیں اس شمارے کے آپ اپنے پوری سلانہ فیس ان کو ادا کریں اور ساتھ ساتھ بھائی فیاس جیمز کی طرف سے یہ خاص تاقید ہے ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے جن کو یہ ہر ماہ شمارہ مل رہا ہے لیکن کسی طرح سے کوتاہی ہو گئی وہ اپنی فیس جو نیکس ڈیئر کی ہے وہ ادا نہیں کر سکے کچھ کی دو تین ماہ پہلے ختم ہو گئی کچھ کی سے بھی پہلے اب ضرور فیس ادا کیجئے اپنی میمبرشپ کو رینیو کروائیے آپ سب جانتے ہیں کہ آج کنونشن کا تیسرا دن ہے ہر روز برکت پاتے ہیں لیکن آج آخری دن نہیں ہے دو دن مزید ہیں کل بھی آئیے اس سے اگلے دن بھی آئیے اور اتوار کی سب بھی عبادت ہوگی ہم سب اسی طرح سے مل کر عبادت کریں گے اب خود بھی آئیے اور دوسروں کو بھی لائیے اس کے علاوہ ایف جی آف پاکستان نے تین دن کی لیڈرشپ کانفرنس کا بھی انعقاد کیا ہے آج دوسرا دن تھا کل تیسرا اور آخری دن ہوگا اگر آپ اور زیادہ خدا کا پاک کلام سیکھنے میں انٹرسٹڈ ہیں دلچسپی رکھتے ہیں زیادہ خدا کا کلام سیکھنے آپ کے لئے زیادہ بھوپ اور پیاس ہیں صبح ضرور آپ تشریف لائیں صبح نو بجے سے دو بجے تک یہ سیمینار یہ لیڈرشپ کانفرنس ہے جس میں خدا کے خدام جن کو آپ نے پہلے دن ویلکم کیا خدا کا پاک کلام پیش کرتے ہیں اور اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ ریجسٹرشن کروائیں پاسٹر سیمیل میرے سامنے بلڈنگ میں موجود ہیں آج آپ جاتے ہوئے بھی کل شمولیت کے لئے ریجسٹرشن کروائے سکتے ہیں کل صبح آ کے بھی ریجسٹرشن کروائے سکتے ہیں ایف جے بائبل کالج میں ایڈمیشنز جاری ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ مستقبل میں خدا کے کلام کی خدمت کریں بطور پاسٹر یا بطور ایونجلیس میں تھوڑا سا ذکریہ کرتا چلو جب میں ایف جے بائبل کالج میں آیا تو میرے گمان میں نہیں تھا کہ میں مستقبل میں پاسٹر بنوں گا انٹریویو کرنے والے وہ بھی سوچ رہے تھے اس کو داخلہ دیں یا نہ دیں کیونکہ یہ تو کہتا ہے میں جا کے شاید کچھ جاب کروں میرے دل میں صرف یہ تھا کہ میں یسومسی کے بارے میں اچھے طور پر جانوں تاکہ جب میں لوگوں کے ساتھ یسومسی کی بات کرتا ہوں تو میں زیادہ اچھے طور پر یسومسی کے بارے لوگوں کو بتا سکوں اور میں پہلے بھی بات کرتا تھا مجھے لگتا تھا یسومسی کے بارے میں اچھے طور پر ذکر نہیں کر پا رہا یعصم سی کی شخصیت کو مجھے بیان کرنا نہیں آ رہا اس لیے میں بائبل کالج میں آیا تھا اگر آپ مزید خدا کا پاک علام سیکھنا چاہتے ہیں ضرور آپ ایف جی بائبل کالج میں ایڈمیشن لیں ایڈمیشنز جاری ہیں اور ایوینجلس خورم یونی صاحب دائیں طرف جو سٹال لگا ہوا ہے وہاں پر ایڈمیشن فارمز کے ساتھ موجود ہیں آپ ان سے ایڈمیشن فارمز لے سکتے ہیں آخر میں ایک پریشان کرو خبر ایف جی بائی پاکستان کے لیے آج جب دورانے کانفرنس ہمیں پتا چلا پاسٹر فرینک جون جن کا تعلق واہ کینٹ سے ہے ایف جی بائی پاکستان کے ساتھ طویل عرصے سے وہ خدمت کر رہے تھے آج وہ خداون کے پاس چلے گے ان کے خاندان کے لیے ہم دعا کریں گے میرے درخواست ہے پاسٹر مورس سے الانات میرے ختم ہے وہ سامنے آئیں گے اور پاسٹر فرینک جون کی فیملی کے لیے دعا میں رہنمائی کریں گے اس کے بعد پاسٹر بشیر خورشی صاحب میٹنگ کا جو بکیہ حصہ ہے وہ آگے بڑھائیں گے آئیے سب مل کر پاسٹر فرینک جون ان کی فیملی کے لیے ہم دعا کریں گے آسمانی باپ ہم تیرے خادم کے لیے جس نے ایک طویل عرصے تک بڑی وفاداری کے ساتھ تیری خدمت کی اور اے خداوند وہ تیرا وفادار تیرا تابدار رہتے ہوئے تجھ میں سو گیا ہم تیرے خادم کی ساری خدمت کو تیری پاک حضوری میں اس جگہ پر اپریشیٹ کرتے ہیں شکر گزاری کے ساتھ اور تیرے خادم کے جانے کے بعد ان کی فیملی کے لیے ان کے چرچ کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ایک دکھ ان کو پہنچا ہے یقیناً تو ہی ہے جو اپنے اتمنان کی طاقت سے دکھوں میں ہمیں سنبھال لیتا ہے ہمارے آنسو پہنچ دیتا ہے ہمارے زخموں کو ہیل کرتا ہے آج شام میری دعا ہے اس ساری فیملی پر اپنے پاک روح کو نازل کر اور تیرا اتمنان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے وہ ان کے دلوں اور خیالوں کو ان کے غم کو اے خداوند ہیل کرے تیرا شکر کرتے ہیں مسیح کے نام میں آمین خداوند کی ستائش آپ کر رہے ہیں کوئر کی لیڈرشپ میں تو کیسا لگ رہا ہے آمین ہلیلویہ اور جتنے خان سب یہاں پندال میں بیٹھے ہیں وہ بھی تعلیم جائیں رہتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو اپریشیٹ نہیں کرتے لیکن خدا کے لوگ جو ہوتے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ پرستاروں کو بلانا نہیں پڑتا تو جو گائک ہیں آرٹسٹوں ان کو بلانا پڑتا ہے تو میرا خیال ہے میں اور آپ سارے خدا اندیس سمسی کے پرستار ہیں آمین ہلیلویہ آمین جہاں یسو ہو ہم وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں وہ کسی کا گھر ہو یا کوئی اور جگہ ہو ہم یسو کے پرستار ہیں یسو جہاں ملے ہم وہاں پر اس کی پرستش کنے گے آمین ایک گیتار ان سے سنتے ہیں تو ریدم والے کیسے لگیں دھولک اور طبلہ اور یہ سارے میوزیشنز آمین یہ آپ بھی اچھے ہیں اور بجا بھی بہت اچھا رہے ہیں خداوند کے لیے بجاتے ہیں خداوند کے لیے گاتے ہیں آؤ ان کے ساتھ مل کر ایک اور گیت جائی یہاں پا خدا جس شخص پر مہربانی کرتا ہے جس شخص کے ساتھ وعدہ کرتا ہے کیا وعدہ صرف اس تک رہتا ہے نہیں وہ وعدہ نسل در نسل جانتا ہے آئیے اور وہ وعدہ پورا کرنے میں بھی قادر ہے آئیے مل کے گائیں گے وعدوں کا سچا خدا اترا ہے یہاں آمین یس ہارلویہ مل کے تعلق لائیے وائر کا ساتھ مل کے گائے موسیقی 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 ملکہ بائی ملکہ بائی ملکہ بائی موسیقی خدا بہم نے اترا ہے یہاں جس نے موت کو مارا ہے اور جس نے ابلیس کو اور موت کو شرمناک شکست دی ہے وہ اپنی فتح کے ساتھ اور برکتوں کے چشمے کے طور پر یہاں پہ آیا ہے تاکہ سب کو ہر طرح کی برکت دے کر یہاں سے اپنے اپنے گھر کو رخصت کرے اپنے خادم کے وسیلے سے اپنے کلام کے وسیلے سے تو آئیے اس خدای سالوس کے آجانے کے لیے زور سے تعلیم اڈا کر ویلکم کیجئے حالیدی حالیدی بولو خدای اسم مسیقی ٹھیک اب آنے آئی لاہوریوں جیسی آواز ہونے چاہیے وہ پیچھے جو کونے میں بیٹھے ہیں ساری جو کرسیاں وہاں سے آواز بولو خدای اسم مسیق کے نام کی آمین ایف جے کے خدانچی صاحب پاسٹر آشق وہ عریف آشق صاحب وہ حدیعے سے پہلے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آئیے ان سے سنیے خدا بندی اسم مسیق کا شکریہ ادا کرتے ہیں آج کے خوبصورت دن کے لیے اس سے پہلے میں حدیعے کے بارے میں آپ کو بتاؤں سو خدا کے خادم نے جو کلام کی خدمت کی ہے تو وہ کل کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی گواہیاں دینا چاہتا ہے تو اگر کسی کے پاس کوئی جلالی بڑی گواہی ہے تو وہ ادھر سامنے آ جائیں یہ کہ گیت کے بعد پھر ہم ان سے گواہیاں سنیں گے سو خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں حدیعے کے لیے کل آپ سے درخواست کی گئی تھی کہ ہمارا بجٹ جو ہیوج بجٹ ہے اور یہ اس لیے ہے کہ یہاں پر جو کانفرنس میں لیڈرشپ آتی ہے دور دراز سے آٹ آف سٹیز سے لوگ آتے ہیں ان کے لیے ناشتہ دوپہر کا لنچ پھر شام کا کھانا چائے اور رہائش کے لیے یہ ایک بڑی کنونشن ہے اور یہ بڑی خاص اور کچھ خدا کے خدام یہ کہہ رہے تھے کہ جس طرح یہودیوں کی تین مین عیدیں ہیں تو ایف جی کی کنونشن جو ہے ایک چوتھی عید ہے سو خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اور پورا سال کلیسی آئے چرچز لوگ اس کے لیے تیاری کرتے ہیں سو خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ پہلے دن جو ہمارا ہدیہ ہوا تھا کل یعنی دوسرے دن آپ نے اتنا کھول کر دل خداوند کو دیا کہ اس کا ڈبل ہدیہ کل جمع ہوا ہے یہ خداوند نے آسمان کو کھولا ہے یہ خداوند کی خدرت ہے اور کلام میں یہ لکھا ہے خوبصورت جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کٹے گا اور جو بہت بوتا ہے وہ بہت کٹے گا جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہے اسی قدر دے نہ دھریک کر کے نہ لاچاری سے کیونکہ خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے اور خدا تم پر ہر طرح کا فضل کسرس سے کر سکتا ہے تاکہ تم کو ہمیشہ ہر چیز کافی طور پر ملا کرے اور ہر نیک کام کے لیے تمہارے پاس بہت کچھ موجود رہا کرے آمین سو بتایا گیا تھا کہ ففٹی پرسنٹ بجٹ کا ہمارے پاس روپیہ پیسہ ہے اور ففٹی پرسنٹ یعنی آدھا ہمیں چاہیے خدا انہیں آپ کے دل میں یہ بات ڈالی دعائیں کی گئیں موجزہ ہوا ٹوینٹی فائی پرسنٹ اور اوپر گیا چلا اب سیم ٹوینٹی فائی پرسنٹ یعنی پچھتر پرسنٹ ہمارے پاس جمع ہو چکا ہے صرف تھوڑا سا اونلی پچیس پرسنٹ رہ گیا ہے یہ کیا کہہ سکتے ہیں کر پیچ ہوں چونی یس چونی ٹوینٹی فائی پرسنٹ اونلی رہ گیا ہے تقریباً ساڑھے بارہ لاکھ خدا ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں آج دوپہ کو کچھ وعدے ہوئے اس میں خدا کے خادم پاسٹر تاہر سلیم ان کو خدا نے جرمنی کا پاسپورٹ دے دیا تو ہم نے کہا کنونشن کے لیے آپ حدیعہ دیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں پانچ لاکھ رپیہ اس کنونشن کے لیے دیا دیتا ہوں لوکل چرچز کی طرف سے تقریباً تین لاکھ سنتیس ہزار رپیہ ہمیں جمع ہو گیا ہے خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں اس بات کے لیے اور میرا ایمان ہے کہ آج اور کل ٹوینٹی فائی پرسنٹ تھوڑا سا یہ تو معمولی چیز ہے آپ عظیم خدا کے لوگ ہیں خدا نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے اور خدا کی آپ پر نگاہیں لگی ہوئی ہیں اور خدا آپ کو اور زیادہ برکت دینا چاہتا ہے تو آئیں اپنے دل کو کھولیں خدا ان کے جلال کے لیے اور دل کھول کر ہدیہ دیں تا جو باقی ضرورت رہتی ہے وہ بھی یسو ناصری کے نام کی قدرت کا وسیلہ سے پوری ہو جائے حالیلویہ زور دا تالیا خدا ان کے جلال کے لیے آمین خدرخان وہ گیت آئیں اور اسی کیت پہ دوران ہدیہ اٹھایا جائے چوٹیسی مسالی اسی سٹیج پر ایک پائنیر خادم ہے ان میں سے سنی ایک خادم سے میں اس وقت چھوٹا تھا یہ سیون کی یا سیون کی بات ہے تو کسی نے کہے کہے رکھی تھی خدا نے مرد کو کہا کہے بیچ کر تو خدا کے خادم کو خدا کے کام کے لیے دے دے تو اس کی بھی نے یا سنا تو کہہ کہنا نا 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 اسی نہیں لیکن اس نے بھی بغیر پوئنٹسوں کی کہے بیچ کر تو خدا کے کام کے لیے دے دیا اور تھوڑی دیر کے بعد یعنی کچھ دنوں کے بعد خدا کے پانچسو کی اسی کسی کسی کو ایک ازار دیر لکھا دیا تو کہتا ہے اپنے بیوی کو کہ یہ لے ایک ازار دیا وہ کہتا ہے کہ کہ میں نے کہا نہیں تھا خداون نے مجھے کہا ہے کہ یہ پانچ سو کی گائے بیج کے تو خدا میرے خادم کو دے دے تو خدا نے دو سے ضرب لگا کے دیئے ہے پانچ سو دیا خدا کو خدا نے ایک ازار دیا دیا وہ پھر کہتی ہے چھتی کر دوچی گامی بیج کے ترکیس خدا دے کاملے دے تاکہ بہت زیادہ برکت آئے دور سے پھر تعلیم دے دیئے تو آئیے دل کھول کر خدا کے ذور میں اپنے حدیعجات خداون کو دے تاکہ اس کا کام زیادہ ہو سکتے ہیں جو بچے بہت میں آئے ہیں وہ سکول کے لیے بچوں میں شادہ ہو جائیں اور اسی گیت کے دور اس پر چلے دیئے اس پر ڈال ہوئے ہیں آئیے خوائر کے ساتھ پھل کر گیت گاتے ہیں اور جیب بھی کھول کر پرس کھول کر دل کھول کر بڑے سے بڑا نوٹ خدا کے کام کے لیے ڈالیے تاکہ خدانچی صاحب کل پھر یہ ارپورٹ میں جمعہ کی بازت سے بھی ڈبل ہریا ہو گیا آمین 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 موسیقی 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 بنا کر بھیجتا ہے آئیے ایک اور گواہی سنیے میری گواہی یہ ہے کہ پچھلی پر جب پاس جان آئے تھے تو میری ٹانگ میں بہت پین تھا اور میں نے پرے کروائی اور یہ ٹھیک ہے خدا منہ کا شکر خدا نے پین کو پر کیا شفہ بل گئی خدا منہ کی شکر دیاری کرتے اور ہے خدا نے بہت لوگوں کو اچھوا اور بڑے لوگوں کو برکت دی میں کل فیس بک پہ سن رہا تھا لائیو کافی لوگ سن رہے تھے اور پرسوں بھی اسی طرح ساری عبادات تو میرا ایمان ہے آپ میں سے ہر ایک کا بھی یہ ایمان ہے کہ خدا سلوس آج بھی اپنے خادموں کے وسیلے سے بڑے موجزات کرے گا آمین بولو یسو مسیح کی انصار کیجئے خدا کے کلام کا اپنی آنکھیں بند کریں سورو کو جھکائیں خدا ان کے زور میں دعا کریں پھینگوا ہی اچھا آئیے جلدی آئیے حج بیٹا مسیح میں آپ سب کو سلام میں آپ کے سامنے کوئی پیش کرنا چاہتی ہوں شادی کے فورم بعد میں نے کنسیب نہیں کیا تھا میں بہت پریشان تھی خدا سے بہت دعائیں کی خدا نے مجھے یہ خوبصورت بیٹا ہے حلیلویہ خداوند صاحب اولاد کر کے اپنے حضور سے بے اولادوں کو بھیجتا ہے اس کے نام کو جلال ملے آئیے میری طرف سے آپ صاحب کو سلام میں بہت خدا کی شکر گزار ہوں کہ میری بہو کا بواسیر کا پریشن ہوا کہ سات دن سے بہت ہی جادہ خون جاری تھا مر ڈکتر پریشان ہو گئے کہ میں اسی گھر والے بہت پریشان تھے مر خدا دا شکر ہے کہ میں اس جگہ پر کالا کر دعا کی اور سب بہنوں انتظامیہ بہنوں کو اور بھائیوں کو بتایا سب نے دعا کی خدا کے خادموں نے اس وقت تو فاک آسپیٹل میں تشت کرونے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ کوئی پروبلم نہیں بلکل پریشن ٹھیک ہے تو خدا دا شکر راہ سے اس کا خون آنا بند ہو گیا حلیلویہ میں بہت پیزار ہوں کہ خدا نے دعاوں کو سنیا اور مکمل شفا بخشی ہے یہ شفا یسو کے نام سے قیم رہے حلیلویہ تو خدا ون نے خون جو جاری تھا اس بیٹی کے بدن سے تو خدا ون نے اپنی قدرت کے باعث اس کو شفا دی اور بند ہو گیا حلیلویہ تو آئیے ہم خدا کے ذریعے سوروں کو جھکائے اور جس کلام کی قدرت نے ان لوگوں کو گواہی دینے کا موقع مہیا کیا ہے وہی کلام آج اپنے اپنے لیے مانگ لیجئے آئیے اپنے دو ہاتھ خدا ون کی طرف پھیلائیے اور ہر کوئی اپنے اپنے دو ہاتھ خدا ون کی طرف پھیلائیے اس کا کلام مانگیے حلیلویہ میں پاسٹر گلڈیج صاحب سے کہوں گا کہ وہ آئیں اور ہدیجات کے لیے بھی اور خدا کا کلام سننے کے لیے بھی دعا کریں ہلیلویہ اے خدا مند پیارے خدا وفدار خدا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں آج کے اس خوبصورت وقت کے لیے رفاقت کے لیے روحل کوس کے لیے ہم شکر گزار ہیں خدا مند اس جگہ پر خدا مند تیرے خادم موجود ہیں خدا مند ہم جانتے ہیں وہ تیرا کلام لے کر اس جگہ پر آئے ہیں پسی دنوں میں خوب خدمت ہوئی ہے خدا مند اس جگہ پر برکت آگئی ہے تیرا کلام اس جگہ پر آگیا تیرا کلام جو دو دھاری تیز تلوار سے زیادہ تیز ہے وہ اس جگہ پر آیا خدا مند یہ تیرا وہ کلام ہے جس کے سبب سے تُو نے پوری کائنات کو سنبھالا ہوا ہے اور اس کلام کو پورا کرنے کے لیے تُو بیدار رہتا ہے ہم تیری شکر گزاریوں تیری تعریف کرتے ہیں آج پھر ایک دفعہ خدا مند تیرا کلام اس جگہ پر کسرت کے ساتھ آ جائے یہ سو کے نام سے آ جائے یہاں پر بڑتی مضبوطی ترقی بھلائی نجات کا کلام آ جائے آج یہاں پر بہت سے خدا مند ایسے لوگ جو گناہوں میں گرفتار ہیں یہ سو کے نام سے ان کو نجات مل جائے گناہوں سے معافی مل جائے خدا مند تیرے خادموں کو تیرے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں خدا مند ہم سنتے ہیں تو فرما خدا مند یسو مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں آمین آئیے ہم خدا کے کلام کو اور خدا کے خادموں کو گویا جو خدا کے موں کا درجہ رکھتے ہیں آئیے تالیوں کی گونج میں ویلکم کہیے اس کلام کو جو کائنات کی تخلیق کا سبب اور آپ کی شفا کا اور نجات کا سبب بننے والا ہے میں درخواست کروں گا ڈرکٹر لیاکت کیسل صاحب اور جنام ڈیورنڈ جانماز باک صاحب آپ خوش نظر بھی آ رہے ہیں آج شام کلام سنانے سے پہلے ایک لمحہ خدا کے لوگ بھی آ جائیں جو سٹیج پر ہیں یہ دوائیہ درخواستیں ہمارے پاس آئی ہوئی ہیں یا شاید آپ نے درخواست نہیں دی لیکن کوئی نہ کوئی ضرورت ہے آپ کی یا کوئی گواہی ہے آپ کے پاس آپ کے کسی عزیز کی کسی دوست کی آپ کے دل میں بھی کوئی درخواست ہے ان درخواستوں کے لیے بھی ہم انہیں خدا مند کے سامنے پیش کریں گے اور جب ہم دعا کریں گے آپ بھی دعا میں شریک ہو جائیے اور جن کو آج موجزے کی ضرورت ہے ان کا نام لے کر خدا مند کے حضور دعا کیجئے اور میں جانتا ہوں کہ آج رات خدا مند ہماری دعاوں کا جواب دے گا آؤ سارے آنکھیں بند کریں اور دعا کرنے شروع کر دیجئے جب کہتے ہیں دعا کیجئے تو دعا کیجئے پریز تا لار ہالیلیویا تینکیو جیسوس تینکیو جیسوس تینکیو جیسوس اپنے ہاتھ اس طرح بڑھائیں ہم مل کر دعا کریں خدا مند کے حضور میں تینکیو جیسوس آسمانی باپ ہم یسو کے نام میں تیرے حضور میں خاضر ہوتے ہیں تیری شکر گزاری کرتے ہیں خدا مند یسو کے تو موجزات کرنے والا خدا مند ہے اور خدا مند تیرے لوگوں نے خدا مند بڑے ایمان کے ساتھ یہ پریئر ریکویسٹ انہوں نے بھیجی ہے خدا مند یسو کے نام میں ہم دعا کرتے ہیں یسو کے نام میں ان کے ایمان کے لیول کو گرنے نہ دینا ان کو برکہ دینا موجزات ان کی زندگی میں کر غیر معمولی کام ان کی زندگی میں کر کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تیرے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یسو سے کال آج بلکہ اب تک یک سا خدا مند ہے اپنی قدرت کو ظاہر کر موجزات ان کی زندگی میں کر یسو کے نام میں تاکہ تیرے لوگ بھر کر پائیں انکوریجمنٹ حاصل کریں حوصلہ پائیں تسلی پائیں غیر معمولی کام ان کی زندگیوں میں ہوں اور اسے تیرے نام کو جلال ملے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تُو سب کچھ کر سکتا ہے تیرے نزدی کوئی کام دشوار نہیں ہے تُو سب کچھ کر سکتا ہے یسو کے نام میں یسو کے نام میں اپنی قدرت کو ساہر کر اور موجزہ کر خدا من یسو کے نام میں تاکہ خدا من موجزات ان کی زندگی میں ہوں اور یہ موجزات کا تسلسل جاری رہے یسو کے نام میں ان کی زندگیوں میں اور اس سب کچھ کے وسیلے تیرے نام کو جلال ملے تیرا شکر کرتے اور تیرے نام کو جلال دیتے ہیں یسو کے نام میں میں یہ دعا مانگتا ہوں آمین آمین Praise the Lord We have the victory in Jesus name Yeshu کے نام میں ہم فتح پاتے ہیں I am so thankful for the presence of God in this place اس جگہ پر خدا کی حضوری کے لئے میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں and I can personally say I am so thankful for his presence in my life شکریہ پر میں اپنی زندگی میں اس کی حضوری کے لئے شکر کرتا ہوں I know that he is with me always میں جانتا ہوں کہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہے Do you believe that he is with you آپ کا ایمان ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہے that he is with you right now اسی وقت وہ آپ کے ساتھ ہے he is with us as we gather in his name together in the name of Jesus جب ہم یسو کے نام میں جمع ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہمارے درمیان ہے but he is always with us because he dwells in us we are the temple of the Holy Spirit اس لیے بھی کہ ہم روح القدس کا مقدس ہیں وہ ہم میں ہمیشہ رہتا ہے through the miracle of Jesus what he did on the cross of Calvary جو کچھ اس نے سلیپ پر ہمارے لیے کیا یہ اس کا موجزہ ہے کہ خدا ہمارے ساتھ he took our place and he shed his blood to make us holy and sanctified اس نے ہمارے گناہ ہماری سزا سلیپ پر اٹھا لی اور ہمیں نجات دی and the bible says that now we are the temple of the Holy Spirit اور bible فرماتی ہے کہ اس کی وجہ سے اب ہم روح القدس کا مقدس ہیں that's how close God is to us itna قریب ہے خدا مند ہمارے پاس he dwells within the children of God وہ خدا کے فرزندوں کے درمیان رہتا ہے but I also know in my life the very special moments that Jesus came to visit me اور میں ان لمحات سے بھی واقف ہوں جب خاص طور پر یسو نے میرے ساتھ ملاقات کی مجھے وزٹ کیا ایک طرح سے وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے لیکن کچھ لمحات خاص ہوتے ہیں جب وہ ہمیں خاص طور پر وزٹ کرتا اور چھوٹا ہے اس قسم کی یہ جو میٹنگز ہو رہی ہیں مہینوں سے میں منتظر تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ ان میٹنگز میں یسو مسیح ہمیں خاص طور پر ملے گا ملاقات کرے گا اور وہ آج شام بھی یہاں پر مجید ہوں آچکا ہمارے درمیان اس نے خاص ملاقات کے ذریعے ہمارے ساتھ ہمدردی کی ہے اور جہاں یسو ہے وہاں اس کی قوت جو نجات بخشتی شفا دیتی زندگی دیتی ہے کل رات خاص دعا کی جائے گی بیماروں کی شفا کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو بدروہوں کے قبضے میں ہیں اگر آپ بیمار ہیں یا کسی بیمار کو جانتے ہیں آپ یہاں آئیے آج شام یسو مسیح کی خاص ملاقات کا بیان کرنا چاہتا ہوں جس سے ہمیں قوت ملے گی کیا زندگی آپ کے لیے مشکل ہے شاید کافی مسائل سے آپ کا واسطہ رہا ہے شاید روح میں کچھ جنگیں آپ کو لڑنی پڑی ہیں آج یہ دن جو ہیں یہ تازگی کے دن ہیں یہ حوصلہ فسائی کے دن ہیں یہ وہ دن ہیں جن میں خدا ہماری روح جان جسموں کو تازہ کرے گا آج کی شام خدا وند یسو مسیح ہمارا شیری نجات ہندہ خاص طور پر ہمارے ساتھ ملاقات کرے گا کیا آپ جانتے ہیں کہ یسو اپنے فرزندوں کو ملنے کے لیے آجاتا ہے وہ جانتا ہے جب ہمیں اس کے وزٹ کی ضرورت ہوتی ہے وہ جانتا ہے جب ہمیں الہی قوت درکار ہوتی ہے پدائش کی کتاب چودہ باب میں ایسا ہی ایک واقعہ ہے کس طرح وہ ابراہم کو ملنے کے لیے آگیا ابراہم بہت عجیب و غریب مرد خدا تھا سدیوں پہلے وہ تاریخ میں زندہ تھا لیکن آج بھی وہ خدا کے لوگوں سے اور دنیا سے اس کی زندگی کلام کرتی ہے پدائش کی کتاب چودہ باب اگر آپ پڑھیں آپ کو پوری کہانی سے آپ واقف ہو جائیں گے ابراہم جب خدا کے بلاوے کے مطابق اپنے علاقے سے نکل آیا تو لوت اس کا بھتیجہ اس کے ساتھ گیا اور لوت جب ابراہم کے ساتھ خدا کے بلاوے میں تھا تو اس کے وسیلہ سے برکتیں بھی اس پر نازل ہو رہی تھے ایک موقع ایسا آگیا کہ لوت کے چروہ ابراہم کے چروہ آپس میں جھگڑ لگے لوت نے فیصلہ کر لیا کہ وہ الگ ہو جائے گا ابراہم نے کہا پہلا انتخاب تیرا شاید یہ بہتر تھا لوت کہتا ابراہم کو آپ بزرگ ہیں آپ پہلے فیصلہ کریں آپ کہاں جانا چاہتے ابراہم آپ مجھے رانمائی دیں میرے لئے بہتر کیا ہے لیکن لوت مختلف قسم کا آدمی تھا اور جب اس نے صدوم کے شہر کو دیکھا بڑا سر سبز ہے زرخیز ہے اس نے اس علاقے کو چن لیا اور صدوم میں منتقل ہو گیا اور وہاں پر رہائش رکھ لگا ابراہم نے دوسرا رخ اختیار کر لیا اور وہ کسی ریگستان کی طرف چلا گیا اور ابراہم کو خدا نے کہا بیابان میں ہی بائیں طرف دائیں طرف شمال جنوب جہاں جہاں تیری نگاہ پڑتی ہے میں تجھے برکت دوں گا ابراہم نے فیصلہ کیا بیابانی ہو لیکن میں خدا کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اس کی زندگی میں خدا کی حضوری کی وجہ سے اتمنان اور شاد مانی ابراہم کی زندگی میں تھی اب صدوم میں اور اس سائیڈ پر پانچ بادشاہ حکومت کر رہے تھے خدا اس چودہ باب میں ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں بادشاہ کے ایک اور بادشاہ تھا جو ان سب پر حکومت کر رہا تھا یہ پانچ بادشاہ انہوں نے اس بادشاہ کے خلاف بارہ سال کے بعد بغاوت کر دی چار بادشاہ نکلے اور ان پانچ وں کو اپنے قبضے میں اپنے تسلط میں لے آنا چاہتے تھے آپ سٹوری کو سمجھ رہے ہیں ان چار بادشاہ نے پانچ بادشاہ کو شکست دی دی سدوم کا شہر بھی انہوں نے فتح کر لیا اور ان کا سارا مال و اسباب لے لیا اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے لوت کو بھی لے لیا اس کے خاندان کو بھی اور اس کی املاک کو بھی اور لوت کو اور اس سارے لوگوں کو قید کر کے وہ لے گئے اور اس کی ازادی ختم ہو گئی یہ ہمارے لئے بڑا اہم کلام ہے گار کرو کہ جب آپ اپنی مرضی سے صدوم کو چن لوتے ہیں تو مشکلات آ سکتی ہیں اس کے بہتر تھا کہ ابراہم کے ساتھ رہتا لیکن اس نے الیدگی اختیار کی اور اب وہ قید میں اشیری میں ہے اور خود کو بچا نہیں سکتا لیکن بیابان میں ابراہم رہ رہ تھا اس قسم کی مشکلات اس پر نہیں آئیں وہ خدا قادر مطلق کی برکت اور فیور کے نیچے رہ رہ تھا یہ اس کی جنگ نہیں تھی لیکن جب ابراہم نے سنا کہ لوت اور اس کے خاندان کو بھی اسیر کر کے لے گئے ہے تو اپنے خاندان کے لیے اس کے دل میں ترس آ گیا اور وہ تلوار لیتا ہے اور تین سو اٹھارہ مشاق نوکر سپاہی اپنے ساتھ لیتا ہے اور چار بادشاہوں کے خلاف ان کا تعقب کرتا ہے اب یاد کیجئے یہ چار بادشاہ اتنے زبردست تھے کہ انہوں نے پانچ بادشاہوں کو شکست دے دی یہ چار بادشاہ ان کی بڑی اور زبردست فوجیں تھی یہاں ابراہم آ گیا اس کے پاس تین سو اٹھارہ سپاہی صرف لیکن ابراہم اپنی طاقت میں تعقب نہیں کر رہا تھا وہ لشکروں کے خدا کی قدرت میں ان کا پیچھا کر رہا تھا وہ قادر مطلق کی برکات کے ساتھ جا رہا تھا اور چاروں بادشاہوں کو اس نے شکست دی دی اور سدوم کے تمام سالم کے تمام علاقوں کو ازاد کروا دیا اور بے شاک اس نے لوت اور اس کے خاندان کو بھی رہا کروا لیا اور سدوم کا بادشاہ آتا ہے ابراہم کو کہتا ہے یہ سارا لوٹ کا مال ابراہم تو لے لے ابراہم نے کہا میں تو جوتی کا تسمہ بھی نہیں لوں گا تاکہ تُو یہ نہ کہ سکے میں نے ابراہم کو دولت مند کیا ہے اس کا سارا بروسہ سارا ایمان قادر مطلق خدا پر تھا سارا اور خدا نے واقعی اس کا برکت دی اور خدا نے اس کا بہت دورت مند کر دیا اور کل ہم نے اس کی بابت سنا بھی تھا اس بڑی جنگ کے بعد اچانک ہم خدا تالہ کے کہن کے بارے میں پڑتے ہیں کسی کوئی پتہ نہیں کہاں سے وہ نمودار ہو گیا لیکن ابراہم کو خاص طور پر وزٹ کرنے کے لیے یہ کہن آ گیا اس بڑی جنگ کے بعد آیا اس کا نام ملک صدق ہے اس نے ابراہم سے ملاقات کی جس طرح ملک صدق ابراہم کو ملنے کے لیے آیا اس طرح یس مسی ہم سب کو ملنے کے لیے زمین پر آ گیا اور وہ ہمیں برکت دینے کے لیے آیا یہ سب یہاں تجھے برکت دینے آیا ہے آؤ وہ چند آیتیں پڑھیں پڑائش کی کتاب چودہ باب سترہ آیت سے لکھا ہے جب وہ قدر لا عمر اور اس ساتھ کے بادشاہوں کو مار کر پھرا تو صدوم کا بادشاہ اس کے استقبال کو سوی کی وادی تک جو بادشاہ ہی وادی ہے آیا اور ملک صدق ساتھ روٹی اور میل آیا اور وہ خدا تعالیٰ کا کہن تھا اور اس نے اس کو برکت دے کر کہا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے ابراہم مبارک ہو ہیلیلویہ عزیز بہنو اور بھائیو چند ہفتے پہلے میں ان آیات کو پڑھا ان سے میرا دل خوشی سے لبریز ہو گیا میرے ایمان کو بڑی تازگی ملی اس سے مجھے طاقت ملی لکھا ہے ملک صدق ابراہم کے پاس آیا وہ خدا تعالیٰ کا کاہن تھا عبرانیو سات باب میں پوری وضاحت لکھی ہوئی ہے کہ یہ شخص کون ہے اور کیا ہے کیونک کیونکہ ملک صدق بادشاہ بھی تھا اور کاہن بھی تھا اور اس کے نام کا مطلب ہے راست بازی کا بادشاہ اور سلا کا بادشاہ بھی اس کا مطلب ہے یہی یسو مسیح ہے یسو مسیح ہماری راست بازی اور راست بازی کا بادشاہ اور وہ ہماری سلا ہمارا اتمنان خاص طور پر ایک بات یہاں جس سے مجھے برکت ملی ملک صدق کے پاس ابراہم کو دینے کے لئے کچھ چیز تھی کیا وہ ساتھ لے کر آیا وہ نئے ہتھیار نہیں لے کر آیا وہ سونا چاندی لے کر نہیں آیا اس کی بجائے وہ روٹی اور میں لے کر آیا روٹی روٹی اور میں ہی روٹی اور میں جو یسو دیتا ہم 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 کھون پینا اس کا گوشت کھانا ہے میرا خیال ہے کئیوں کے لئے یہ باتیں بڑی عجیب سی ہیں ہم آدم خور نہیں ہیں اور یہاں کوئی خاص عجیب بات بھی نہیں ہے بہت سے لوگ ہیں جن کا یہ ایمان ہے کہ جب آپ پاک شراکت میں روٹی اور شیرہ لیتے ہیں تو وہ واقعی مسیح کے بدن اور خون میں بدل جاتا ہے وہ اس کو مبدل کہتے ہیں کہ بالکل تبدیل ہو جانا مسیح کے خون میں لیکن بائبل مقدس یہ نہیں دیتی بائبل مقدس یہ نہیں کہتی جب ہم پاک شراکت میں حصہ لیتے ہیں ہم روٹی لیتے ہیں میں لیتے ہیں لیکن روحانی قوت اس وقت جھمبش میں ہوتی ہے ایمان سے جب ہم روٹی شیرہ لیتے ہیں تو ایک قدرت ہمارے درمیان کام کر رہی ہوتی ہے اور ہماری روح یہ جو رول کچھ کا مقدس ہے اس سے غزا ملتی اور پرورش پاتے ہیں اب میں اس سے پہلے کی بات کرنا چاہتا ہوں ہماری زندگی میں کئی دفعہ ہمیں روحانی جنگیں لڑنی پڑتی ہیں بعض اوقات یہ جنگیں دوسروں کی پیدا کردہ ہوتی ہے ہم اس جنگ میں اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس اور کوئی انتخاب نہیں ہوتا لیکن ہمارے دل میں بھی بہت دفعہ جنگ ہوتی ہے اور وہ ہمیں لڑنی پڑتی ہے اس لیے کہ ہمارا جسم یہ گناہ انودہ ہے اس لیے کہ شیطان بھی ہمیں آزمائش لے کر آتا ہے اور ہمارا برا 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 دل کئی مشور ہمیں دیتا رہتا ہے ہمارے اندر باطن میں ایک جنگ لگی رہتی ہے ہم یسو مسیح میں نئی مخلوق ہیں لیکن پرانا آدم بہت دفعے ہمارے اندر جاگ آٹھتا ہے اور ہم اپنے مائن میں خیالات کی جنگ جاری ہو جاتی ہے اور ہم ان ایسا سات میں جنگ کرتے ہیں لیکن یسو مسیح میں ہمیں فتح حاصل ہوتی ہے اس کے نام میں ہر ایک گناہ کے خلاف ہم اٹھتے ہیں اور ہم اچھی کشتی لڑتے ہیں لیکن باہر بھی کئی دفعہ ہمیں جنگ لڑنی پڑتی ہیں ایفیشن 6 12 ایفیشن 6 باب اس کی بارویں آیت کہتی ہے ہماری کشتی خون اور گوشت کے خلاف نہیں ہے بلکہ دنیا کے حکمران بدروحوں اور روحانی قوتوں کے خلاف ہم جنگ کرتے ہیں شرارت کی روحانی فوجیں جو ہم پر حملہ کرتی ان کے خلاف لڑتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ یہ بری فوجیں دنیا میں موجود ہیں وہ پاکستان میں بھی ہیں ہاللین میں بھی ہیں پوری دنیا میں ہیں اور ہمارا بھلاوا ہے یسو کے سپاہی کی طرح ان کے ساتھ جنگ کریں ہمیں اچھی کشتی لڑنے کی ضرورت ہے جس طرح یسو بسی اچھی کشتی لڑتا رہا اچھی کشتی کا مطلب ہے ہم راست بازی کے لیے پاکیز کی کے لیے جھنگ کرتے ہیں اور ہم کلام کی سچائی کے لیے جھنگ کرتے ہیں یسو مسی سلا کا بادشاہ امن کا شہزاد بھی ہے وہ اتمنان لے کر آیا اس نے کہا میں اپنا اتمنان تمہیں دیتا ہوں یہ دنیا کے اتمنان کی طرح نہیں ہم اتمنان کے سفیر بھی ہیں ہمارے پاس اتمنان کی انجیل ہے ہماری صلح خدا قادر متلق کے ساتھ ہو سکتی ہے اس پیغام کے خلاف دنیا میں بہت سی قوتیں کام کر رہی ہیں اور انجیل کے خلاف جم کرتے ہیں ہم اتمنان کے لوگ ہیں ابراہم کی طرح سچائی کے لیے لڑنے والے سپاہی بھی ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنا سٹینڈ لینا پڑے گا موقف اختیار کرنا پڑے گا اور یسو کے لیے ہمیں کھڑے ہونا پڑے گا ہمارے ہتھیار مختلف قسم کے ہیں جن سے ہم جنگ لڑتے ہیں میں یسو مسیح کا سپاہی ہوں لیکن میرے پاس رائفلیں نہیں ہیں ہمارے ہتھیار جسمانی نہیں ہیں ہمارے پاس روح کے ہتھیار ہیں میں ان ہتھیاروں کے ساتھ لڑنا چاہتا ہوں جو روح کی طرف سے مجھے ملے بائبل کہتی ہے یہ ہماری فتح یہ ہمارا ایمان ہے ہمارا ایمان اور کسی پر نہیں یسو مسیح ناصری کے خون پر ہے اور یسو مسیح کے خون نے تمام مخالف قوتوں کو فتح کر لیا ہے یسو مسیح کے خون کی بدالت ہم اس کی حضوری میں آ جاتے ہیں ہمیں مسیح کے جنگ جو بننے کی ضرورت ہے اور یہ جو جنگ ہے یہ تمام عجیب باتوں کے خلاف ہے غور کرو ابراہم صرف 318 سپاہی مخالف میں ہزاروں سپاہی ہم بھی ایسا ہی محسوس کرتے ہیں ہم تو اپنی ہی نگاہ میں تدوں کی نظر آتے ہیں بات بہت 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 ہم کیڑ مکاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں میں کس طرح ان پہاڑوں کو زیر کروں گا اس اس لیے یہ جنگ ہمارے جسم کی جنگ نہیں ہے ابراہم اپنے جسم کی طاقت میں جنگ کرنے کے لیے نہیں گیا ابراہم ایمان کی طاقت سے جنگ کے لیے گیا ہزاروں سالوں سے اکلیسیا ایمان کے ساتھ فتح پا رہی ہے اور پوری تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں بہت دفع ہمارا دشمن بڑا طاقتوار نظر آتا ہے داود اور جاتی جولیت کی کہانی بھی پڑھ لیجیے مرد کی آستر اتنی بڑی حکمرانی کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے ہر وقت جب ہمارا دشمن جسم کی طاقت میں مصبوط نظر آتا ہے لیکن خداون کے سپاہی جسمانی اتھیاروں میں نہیں چلتے پلو اس بھی کہتا ہے میں تمہارے پاس بڑی حکمت بڑی طاقت جو جسم کی ہے اس میں نہیں آیا میں روح القش کی آثورٹی اور قوت میں تمہارے پاس آیا ہوں میں اس بات کو پسند کرتا ہوں یہ وہ جنگ ہے جو ہم ایمان سے لڑتے ہیں اور ہم ایمان سے یہ جنگ جیت جاتے ہیں جو ہم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے کوئی ایسا تھیار نہیں جو ہمارے خلاف کامیاب ہوگا اور وہ زبان جو ہمارے خلاف اٹھے گی ختم ہو جائے گی یہ خدا کے لوگوں کی مراث ہے ہمارا ایمان خداون پر ہے جو آج اور ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے ابراہم نے ایسا تھا جو ہمارے ساتھ تھے ابراہم جانتا تھا جب وہ جنگ کے لیے گیا اس کا ایمان تھا کہ یہ درست ہے اس کا حق ہے کہ وہ جائے اور یہ جنگ لڑے وہ بادشاہ وہاں پر حکومت کر رہے تھے لیکن خدا نے اس کے ساتھ وعدہ کیا ہوا تھا یہ سارا ملک میں تجھ کو دوں گا اس جگہ پر قبضہ کرنے کے لیے ابراہم کے پاس کیا حق تھا حق یہ تھا خدا کی عدالت اس کے دربار میں یہ ملک اس کا تھا جب آپ جنگ کر رہے ہیں اور اس زمین پر شاید کسی کا حق ہو لیکن آسمان کی عدالت میں کیا وہ چیز تمہارا حق ہے آپ ٹھیک محسوس کر سکتے ہیں لیکن کیا تمہارے پاس حق ہے ساری زمین آپ کے پیچھے ہو لیکن اس سے بہتر ہے ساری دنیا تمہارے خلاف ہو لیکن آسمان کا خدا تمہارے ساتھ ہو وہ بادشاہ وہاں پر حکومت کر رہے تھے زوردار تعلیم اپنے خداوند کے لیے یہ بادشاہ حکمران تھے لیکن خدا نے کلام کر رکھا تھا یہ بات کیوں اہم ہے گناہ ہماری زندگیوں پر حکومت کر رہا تھا ابلیس نے ہمیں زنجیروں میں کس رکھا تھا ہم اپنی طاقت سے ان زنجیروں سے آزاد نہیں ہو سکتے تھے اور ہمارے پاس کوئی حق بھی نہیں تھا کہ ہم آزاد ہوں اس لیے کہ شریعت ہمارے خلاف تھی کیونکہ اپنے گناہ کی وجہ سے ہم اسیر ہو چکے تھے لیکن خدا نے ایک بڑا موجزہ کیا اس نے اپنا بیٹا دنیا میں پھیج دیا جس نے ہماری خاطر سلیپ پر اپنی جگہ لے لی ہمارے گناہوں اور بدی کی قیمت اس نے سلیپ پر ادا کی آسمان کی عدالت میں ہمیں آزاد کر دیا گیا آج میں سبسی میں آزاد ہوں آسمانوں سے مجھے حق مل چکا ہے اب لیس کہہ سکتا ہے تو آجے بھی میرا ہی ہے میرا حق کے تیرے تھے بنا کہہ سکتا ہے یاد کر دس سال پہلے تو کیا کرتا تھا لیکن میرے پاس حق ہے یسو مسیح میں میرے پاس حق ہے یسو مسیح کے خون کی وجہ سے کہ میں سنجیروں کو توڑ دوں اور اعلان کروں کہ میں آزاد ہو چکا ہوں مسیح یسو میں جو یہ ایمان رکھتا کہے حلیلویہ جب ابراہم نے یہ جنگ ختم کر لی suddenly Melchizedek is there اچانک Melchizedek نمودار ہو گیا why does Melchizedek come Melchizedek کیوں آیا ابراہم کے پاس I believe he comes because he knows we are tired وہ اس لیے آتا ہے وہ جانتا ہے جنگ کے بعد ہم تھکے ہوئے ہیں اور وہ ہمیں آرام دینے کے لیے آتا ہے I am not gonna ask you to raise your hand but I believe some people here you are tired میں محسوس کرتا ہوں آپ میں سے کچھ لوگ روح میں تھکے ہوئے ہیں family problems خاندانی مسائل ہیں problems because of your faith in Jesus یہ سوپر آپ کا ایمان ہے اس کی وجہ سے مشکلے ہیں financial struggles مالی کشم کش ہے sickness in your body آپ کے جسم بیماری ہے wrong thoughts in your mind آپ کے دماغ میں غلط خیالات آتے ہیں evil feelings that want to move you to do things wrong اور وہ آپ کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ خراب باتیں کریں بہت سے باتیں ہیں لیکن آپ اچھی کشتی لڑ رہے ہیں آپ سچائی کو جانتے ہیں آپ ییسو کے لیے زندہ رہنا چاہتے ہیں آپ باہر بھی اور اندر بھی دشمنوں سے جنگ کرتے رہے ہیں دوسرے لوگوں کی وجہ سے آپ جنگوں میں ہیں اور آپ آج دھک چکے ہیں عظیم تار ملک صدق آج شام ہمارے درمیان ہے یسو مسیح آج شام یہاں موجود ہے وہ آپ پر الزام دینے کے لیے نہیں آیا وہ آپ کو رد کرنے کے لیے نہیں آ رہا وہ آپ کو برکت دینے کے لیے آیا وہ آپ کو پرورش کرنے کے لیے آیا آپ کو تازہ کرنے کے لیے آتا ہے آپ کی قوت کو نیا بنانے کے لیے آتا ہے جب ہمیں ایسی تازگی کی ضرورت ہوتی ہے یسو ہمارے پاس آتا ہے وقت تھوڑا ہے لیکن میں بتا سکتا ہوں جب یسو آیا مجھے تازہ کر دیا صرف ایک کلام کی آیت کے وسیلہ سے اور اس آیت نے مجھے جمپ لگانے پر مجبور کر دیا صرف ایک ٹچ اس کا چھونا میرے لیے تازگی بعض اوقات محبت سے جنٹلنس سے صرف مجھے چھو دیا اس سے میری آنکھوں میں آنسو آگئے بعض اوقات بڑی تیزی کے ساتھ قوت آگئی اور اس سے بھی میں ناچنا شروع ہو گیا یسو جانتا ہے اس لمحے مجھے کس چیز کی ضرورت تھی ہم سب کو جس چیز کی ضرورت یسو بسی جانتا ہے یسو یہ بھی جانتا ہے مستقبل میں ہمارے سامنے کئی اور جنگیں ہوں گی ہمارے سامنے بڑے بڑے چیلنجز ہوں گے اور ان دنوں کا سامنا کرنے کے لیے آج ہمیں قوت کی ضرورت ہے ابلیس چاہتا ہے کہ ہم اس طرح کی کانفرنسیں کنونشنیں ختم کر دیں یسو مسیح کے وزٹ کرنے کے لیے یہ خاص لمحات ہوتے ہیں یسو مسیح کیا لے کر آیا وہ روٹی لے کر آیا وہ میں لے کر آیا اپنا جسم اپنا خون لے کر آیا جب میں تھکا ہوتا ہوں تو میں اس قسم کے واقعات بائبل مقدس میں سے پڑھتا ہوں اور یہ کلام جو ہے مجھے امید دیتا ہے اور مجھے طاقت دیتا ہے ایسے لمحات بھی تھے جب کلام تو نہیں پڑھا لیکن میں اپنے گھٹروں پر تھا اور دعا کر رہا تھا کہہ رہا تھا یسو مسیح یسو میں آپ دعا بھی نہیں کر سکتا میں نہیں جانتا کیا کہوں کیا کروں مجھے تیری ضرورت ہے مجھے کسی اور چیز کی نہیں تیری ضرورت ہے کیا آپ کے پاس بھی ایسے لمحات آئے کیا آئے آپ کے پاس کو دائیے ایسے لمحات کہ جب آپ کو صرف یسو کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر وہ آ جاتا ہے اور ہمیں طاقت بخشتا ہے اس کے لیے زوردار تھا وہ بحثیت کاہن ہمارے درمیان آیا مجھے اس کی کاہن کی حثیت سے بھی ضرورت ہے میں اس کو سب کچھ بتا سکتا ہوں میرے لیے وہ بہتر ہی چاہتا ہے مجھے دھونا چاہتا مقدس کرنا چاہتا مجھے باپ کی نزدیکی بخشتا ہے لیکن وہ بادشاہ کے طور پر بھی آیا مجھے بادشاہ کے طور پر بھی اس کی ضرورت ہے میری مشکلات اتنی بڑی ہیں میرا دشمن بہت بزبوط ہے لیکن میں جانتا ہوں یسو مسیح کے وسیلہ سے یسو مسیح تخت پر ہے ایسا کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کے حالات کیسے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں آپ کے احساسات کیا ہیں دشمن کچھ بھی چیخہ پکار کرتا رہے میں جانتا ہوں یسو مسیح بادشاہوں کا بادشاہ ہے میں خود بھی جو کچھ مرضی محسوس کروں وہ بادشاہ ہے ساری کائنات پر اس کی حکومت ہے وہ ہر ایک ستارے کو نام جانتا ہے ساری کائنات اس کے ہاتھ پر ہے اس کے لئے کوئی چیز اتنی بڑی نہیں ہے آسمان پر زبین پر زبین کے نیچے ہر ایک گھٹنا اس کے آگے چھتے گا اور اقرار کرے گا کہ یسو ہی خدا بند ہے میں شکر گزاروں وہ کہن کے طور پر آتا ہے اور میں یہ بھی شکریہ دا کرتا ہوں وہ بادشاہ کے طور پر آتا ہے اور وہ آج شام یہاں بر ہے اچھا ہے کہ ہم دعا کے تم ہاتھ میں آئیں کیا آپ کو ضرورت ہے کہ یسو آپ کو وزٹ کرے کیا آپ اس کو بطر کاہن ملنا چاہتے ہیں جا آپ چاہتے ہیں وہ آپ کی شفاق کرے حالات کو بدل دے کیا آپ کی ضرورت ہے وہ آپ کو تسلی دے آپ کو قوت بخشے کیا آپ کو بادشاہ کے طور پر یسو کی ضرورت ہے کیا آپ واقعات حالات سے مغلوب ہو چکے آج شام آپ کو یاد کروایا جاتا ہے ساری چیزیں اس کے قبضے اور اس کے اختیار میں ہیں اور آپ کا نام آسمان پر لکھا اور آپ کی صورت اس کی ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہے اور وہ لوگ جو اس دنیا میں ان سے درنے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ یہ سمسی تخت نشین ہے آو ہم اپنی آنکھیں بند کریں اس بادشاہ اور اس کاہن کے پاس آجائیے اس کے پاس سب اپنی آنکھیں بند کریں کاہن وزٹ کے لیے روٹی اور میں کے ساتھ تھکے ہوئے کے لیے جو جھنگوں میں ہیں بے دلی میں ہیں ان کے لیے آنا چاہتا اور انہیں برکت دینا چاہتا ہے آجاؤ اس کے پاس اور دعا کرنی شروع کر دیجئے گا دعا کیجئے یسو کا شکر کیجئے وہ ہمارا کاہن وہ ہمارا پادشاہ ہم تنہا نہیں ہیں ہم خود کمزور ہو سکتے ہیں لیکن یسو زور آور ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہیں آج وہ شخصی طور پر تجھے چھونا چاہتا ہے آؤ سارے اپنے آواز بلنک کریں اور دعا کریں آسمانی باپ تیرا شکر کرتے ہیں تو ہمارا بادشاہ ہمارا کاہن ہمارے لیے سریف پر گوا اور موتوں میں سے جی اٹھا آج تیرا روح کو جنبش کرے اور تیرے فنزان جو تھکے ہوئے ہیں مغلوب ہو چکے ہیں یسو کے نام میں ان کو فتح کا روح بخش دے ان کو تازہ دام کر دے اے خدا مند انہیں برکت دے انہیں روٹی اور میں بخش دے ان کی زندگی میں موجزے کر اے خدا مند تخت نشین ہے ان کی زنجینیں ٹوٹ جائیں ان کے بندہ ٹوٹ جائیں اسیری ختم ہو جائیں بیمار شفا پائیں گناہگار نجات پائیں ہمارے بندہ ٹوٹ جائیں یسو مسیح کے نام میں آؤ سارے دعا کیجئے گا کوئی زبان خاموش نہ رہے مسیح یہاں پر جمبش کر رہا ہے اس کو اپنے حلاق بتائیے اپنی مجبوریاں اپنی جنگیں اپنی تھکاوٹ اپنے گناہ اپنی شکست اپنے خوف اس کو بتائیے مستقبل اس کو دیجئے اپنی زندگی اس کو دیجئے سارے مہربانی کر کے دعا کیجئے ہلنا جلنا پلیس بند کر دیجئے یسو کام کر رہا ہے احترام کیجئے پلیس سب دعا کرنے شروع کیجئے گا اگر آپ دعا نہیں کر رہے اس کا مطلب ہے آپ تھکے ہوئے ہیں آپ کو روٹی اور میں آسمانی میں روح القدس کی میں اس کی خوشی کی میں اتمنان کی میں آپ کو ضرورت ہے دعا کیجئے اے یسو مجھے چھو اے لئے ہیں ہلیلویا 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 ہیلیلویہ کیا تو آج یسو کا وزر چاہتا ہے جس طرح ابراہم کو ملک صدق نے وزر کیا اس کو برکتی کیا آج تو ایسا تجام بچاتا ہے تیرے دل میں خواہش ہے تو تاریخوں میں گناہوں میں پھرسا ہوا ہے یسو بات شاہ تجھے عذاب کرنے پر قادر ہے کیا تو بیمار ہے چاہتا ہے یسو شباہ کے ساتھ تجھے بزر کرنے جو بہن پائی چاہتے ہیں اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیے گا جو چاہتے ہیں ہمارے لئے دعا کی جائیں ہم غصیبی میں ہم اندروں میں ہم شکست میں ہم خوف میں ہیں ہم گناہوں میں ہیں اے یسو والی مدد کار اور جو کھڑے ہیں تو آجاری رکھئے پکاریے مسئلی کو کہ وہ موچ نہ کریں ہلیلویہ 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 اور سب گائیں گے شروع کر دیجئے ہمیں گے ہمارے لئے ہمارے لئے موسیقی 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 روح القدس میں دعا دیئے وہ یہاں آگیا ہے یسو جنبش کر رہا ہے آج کے ابراہموں کو چھو رہا ہے آج کے سپایوں کو چھو رہا ہے آج کے روحانی جنگ جنگوں کو چھو رہا ہے یسو تمہیں چھو رہا ہے روح القدس تمہیں چھو رہا ہے موسیقی اور غیر زبانے بول روح القدس تیرے ارد کے ارد شمبش کر رہا ہے تجھے ببتسمہ دینا چاہتا ہے موسیقی 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 ہیلیلویہ 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 یسو برکہ دے اپنے پچھوں کو برکہ دے اپنی بیٹھیں کو برکہ دے اپنے بیٹھوں کو برکہ دے یسو برکہ دے یسو برکہ دے یسو برکہ دے یسو برکہ دے پاکستان کو وزٹکار لہار کو وزٹکار کراچی پشاور کوئٹا سیالکورٹ فیصل آباد وزٹکار بڑے بڑے شہروں کو یسو برکہ دے 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 اب ہم ایک بار پھر پانچ منٹ اور ہوں گے ایک بار پھر دل کی گہرائی سے سویٹ وائس کے ساتھ یہ کورس یہ آسمان پر فرشتے گاتے ہیں کیا شرف ہے ہمارا ہم زمین پر گاتے ہیں ہیلیلویہ اور سارے گا یہ اس میں طاقت ہے یہ آسمانی گورس ہے ہیلیلویہ یہ کسی فانی شاعر کا نہیں یہ آسمان کا الہام ہے آؤ سارے گا یہ جی سارے گا یہ ہاتھوں کو بلنگ کیجئے اور گا یہ ہے ہیلیلویہ ہے ہاہ ہیلیلویہ اللہ علیہ اللہ علیہ مانی باب پاکستان کی کلیسیہ کو یاد کر اپنے فضل کے تخت کے سامنے یاد کر ہمیں نہ یہ زور سے نہ توانائی سے بلکہ میرے روح سے رب الفاج فرماتا ہے اے بڑے پہاڑ تو کیا ہے تو زربابل کے سامنے میدان ہو جائے گا یسو پاکستان کو وزٹ کر پاکستان کے تمام مسیحوں کو چرچز کو وزٹ کر تیری کلیسیہ روح کی روحانی فوج میں تبدیل ہو جائے برکت تھے جو بین بھائی یہاں کھڑے ہیں بیٹھے ہیں ان کی ضرورت سے تو واقف ہے ان کی جنگ سے ان کی بیماری سے ان کی غربت سے ان کی مشکل سے ان کے خوف سے ایساس کمتری سے کم آمدنی سے تو واقف ہے یسو کے نام میں اپنے بچوں کو چھو دے ان کے بندھن توڑ دے اے خدامند ہمیں تیار کر ہماری کوتائیاں ہماری ناپاکیاں ہمارے گناہ یسو کے نام میں ہمیں معاف کر ہم توبہ کرتے ہیں ہماری نیم گرمی ہمارے غرور ہماری بدگوئیاں ہماری پارٹیاں ہماری جسمانی خواہشات جن سے تیرا روح القدس جھمبش نہیں کرتا آج ہم توبہ کرتے ہیں ہمیں معاف کر ہمیں دھو دے اپنے خون سے پاک کر دے ہمارے بندھن توڑ دے یسو کے نام میں ہمیں نیا کر دے ہمیں پاک کر دے ہم پر اپنا فضل کر کل کی ساری عبادتوں کے لیے شکر ہو جو صبح نو بجے سے ہوں گی کلام نازل فرما ان میں شام کی میٹنگ میں آل ریڈی اس گراؤنڈ میں کال کے لیے جنبش کا روح القدس لوگوں کو آزاد کر کے لا یہ گھر تیرے لوگوں سے پھر جائے تیرا شکر ہو جو کھڑے ہیں ان کو برکت دے ان کے ساتھ ہو یسو مسیح کے نام میں آپ میں جو مزید دعا کرنا چاہتے کروانا چاہتے ہمارے صلاحکار ہیں وہ ییلو ٹینٹ کے پیچھے جگہ ہے آپ کے لیے دعا کی جا سکتی ہے آپ عبادت کے بعد وہاں جا سکتے ہیں آؤ ہم سب مل کر کہیں اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک منہ جائے تیری بادشاہی آئے تیری مرسی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے سمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹھی آج ہمیں دے جس طرح ہم اپنے قصور واروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر ہمیں آسمائش میں نہ پڑھنے دے بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہی قدرت چلال ہمیشہ تمہارے ہیں آمین اب ہمارے خداوند یسو مسیح کا فضل خدا باپ کی محبت روح القدس کی شراکت آپ سب کے ساتھ عالمگیر قلیسیہ کے ساتھ آپ سے ہمیشہ تک ہوتی رہے خدا باپ خدا بیٹے خدا روح القدس کے نام میں آمین شکریہ سلامتی کے ساتھ اپنے اپنے گھروں میں تشریف لے جائیے کل ملاقات ہوگی چھے بجے لے جائے سلامتی کے ساتھ